السلام علیکم میں ڈاکٹر نگھت اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں مید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری نئے آنے والی ویڈیو کو انتظار کر رہے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹوڈے اوہر ٹاپک اس لکوریا اینڈرٹس ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئے آنے والی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہے ہیں what is لکوریا ویجینل ڈسچارج جو کی بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اگر یہ ڈسچارج وائٹ کلر ہو اور اس سے کوئی پین ایچنگ اور ایریٹیشن نہ ہو کسی قسم کی برننگ سنسیشنز نہ ہو تو یہ نارمل ہوتا ہے یعنی کسی بھی لیڈیز میں اگر وائٹ ڈسچارجز ہو رہے ہیں لیکن کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ بالکل نارمل ہوگا اس کو لیکوریا نہیں کہا جائے گا لیکن اگر یہ وائٹ ڈسچارج کانٹریٹی میں بہت زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین ہو ایچنگ ہو ایریٹیشن ہو جلن کی کیفیت پائی جائے جہاں پہ لگتا ہوں وہاں جلن پیدا کر دیتا ہو تو اس طرح کی سیچویشن کو لیکوریا کہا جاتا ہے بہت زیادہ اس میں سمیل آتی ہے تو سمیل کے ساتھ جب وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے یا درد کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا شروع میں ہی ٹریٹمنٹ کروایا جا سکے کیونکہ اگر یہ بڑھ جائے تو یہ ییسٹ انفیکشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اس کو واپس بیک تو نارمل سیچویشن لانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکوریا کی بہت بہت بڑی وجہ ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یعنی ویکنس اگر پائے جاتی ہو پور مینٹیننس آف ہائی جین صفائی کا خیال اگر کوئی نہیں رکھتی ہے لیڈی یا اس کا جو سروکس ہے بچہ دانی کے اگر اس کو کسی قسم کی انجری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ڈسچارجز ہوتے ہیں اس کو بلیکوریا میں شمار کیا جائے گا اس کے علاوہ یورینری ٹریک میں انفیکشن ہو گیا فنگل انفیکشن ہو بیکٹیریل انفیکشن ہو ویجانل ایٹریشن ہو ڈیو ٹو انزرشن اور کانٹرسپٹیف ڈیوائسز جو کہ یوز کرتے ہیں عام طور پر مین یوز کرتے ہیں اگر اس میں کیمیکلز وغیرہ کہ استعمال کیا ہو تو وہ بھی بہت زیادہ نقصان دی ہوتی ہو اور اس سے بلکل وائی ڈسچارجز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور پین فل بھی ہوتے ہیں اور ڈینجورس بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کا علاج ٹائم پر نہ کروایا جائے اس کے علاوہ بہت سی ایسی ڈیزیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلسل جو ہے وائی ڈسچارجز ہوتے رہتے ہیں یلو کلر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ڈیزیز سمٹمز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں انیمیا ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں وائی ڈسچارجز سمٹمز عام طور پر جو دیکھنے میں آتے ہیں اس میں فاول سمیلنگ بہت زیادہ بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے وجہنا کہ ڈسچارجز میں پین ہوتا ہے اسٹامک ایریا میں کرامپنگز ہوتی ہیں میدے سے لے کر نیچے پیلوک ایریا کرامپنگز فیل ہوتی ہیں کونسٹیپیشن بہت زیادہ رہتا ہے ڈیورنگ لیکوریا ہیڈک ہوتا ہے خارش پیشنٹ کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چھل کر زخمی کر دیتی ہے اپنے آپ کو پھر پین ان در لمبر ریجن اور کاؤز مسلز وغیرہ میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے بہت ساری ٹائپز ہوتی ہیں لیکوریا کی اور بہت ساری ریزنز بھی ہوتی ہیں اگر لیکن سمپلی جو ہے اگر کسی پیشنٹ کو بہت زیادہ پین ایچنگ اور ڈسچارجز کی وجہ سے پیلوک ایریہ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے ویکنیس ہوتی ہے تو وہ فورا اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتی ہے خاص طور پر جب وائی ڈسچارج چنگ کی ہو جائے چپ چپا ہو جائے بہت زیادہ کانٹریٹی میں ہو ہیوی ڈسچارجز ہو اور بہت زیادہ سمیل کے ساتھ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں لیکوریا کے بارے میں بہت سارے پوچھے جاتے ہیں عام طور پر لیڈیز کوسٹن کرتے ہیں کیا لیکوریا ڈینجیرس ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے لیکوریا بلکل بھی ڈینجیرس نہیں ہوتا عام طور پر منسٹرل سائیکل سیکشل ایکسائٹمنٹ اور ارلی پرگننسی ڈیورنگ پیبرٹی یہ وائی ڈسچارجز ہوتے رہتے ہیں یلو بھی ہو سکتے ہیں کلر نسمیلی بھی ہو سکتے ہیں بٹ بیکٹیریل اور وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی ڈینجیرس جو ہے کوئی سائٹ ایفیکس دیکھنے میں نہیں آتے بٹ دے کین بی ڈینجیرس اف لیفت انٹریٹل سو ان کو ٹریٹ کرنا جو ہے ٹائم ٹو ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے پھر لیکوریا جو ہے وہ کیا ارلی سائن اف پرگنسی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بٹ اس کے ساتھ ایک اور سائن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جو منسرل سائیکل ہے وہ سٹاپ ہو جائے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پاس جا کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں بٹ اف ایف ایف نیگیٹیو گائنکولجس سے کنسلٹ کر کے آپ اپنے میڈیسن لے سکتے ہیں کہ وائی ڈیس چارج آپ کو کیوں ہو رہا ہے اور پیریٹس کیوں رکھ گئے ہیں تو یہ پاسیبلی کوئی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے پھر پیریٹس کو کوئی افیکٹ نہیں کرتے پیریٹس کو افیکٹ نہیں کرتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وائی ڈیس چارج سے لیکوریا میں دیورنگ پیریٹس جو ہے ہرمونل پروجیسٹرون بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس دوران بھی اگر ساتھ میں وائی ڈیس چارج ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ سیلز جو ہیں فلوڈ سائیکل یہ جو منسٹرل سائیکل ہوتا ہے بیسیکلی کنٹین کرتا ہے فلوڈ پر اور سیلز پر جو کہ کانٹینیوزلی شیڈ ہو رہے ہوتے ہیں فرم دو ویجائنا تو اس کے درمیان اگر وائی ڈیس بھی شیڈل ہوتے ہیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ لیکوریا کے بارے میں یہ بھی کوسٹن کیا جا سکتا ہے کہ کیا ییسٹ انفیکشن کو لیکوریا کہتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں ییسٹ انفیکشن جو ہے وہ بیسیکلی لیکوریا کا ہی دوسرا نام ہے جو کہ انفیکشن کی شکل میں دیکھنے میں آتا ہے جس میں تھک بہت زیادہ ہو جاتا ہے ڈسچارج وائٹیش ہوتا ہے سمل بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ لیکوریا کی بہت بڑی ہوئی شکل جو ہے وہ بیسیکلی ییسٹ انفیکشن کہلاتی ہے اس کا اگر جلدی علاج کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر ییسٹ انفیکشن کی شکل اختیار کر جائے تو پھر اس کو واپس نارمل سیچویشن پہ لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے کیا لیکوریا جو ہے ویکنس کاؤس کر سکتا ہے نو لیکوریا سے کسی قسم کی کوئی ویکنس نہیں ہوتی اگر یہ نارمل ڈسچارج ہے بٹ ایف دیر اس سم ابنورمیلیٹی لائک یورینری ٹریک انفیکشن ہو جائے ایکٹوپک پرگننسی ہو یعنی بہت زیادہ پرابلمز کے ساتھ پرگننسی چل رہی ہو پیلوک انفلمیشن ہو یا سروائیکل کینسر بھی ہو سکتا ہے یا سیکشویل ٹرانسمیشن ڈیزیز ہو تو اس صورت میں ویکنس دیکھنے میں آتی ہے تو اگر ویکنس دیورنگ وائیڈی چارج آپ کو دیکھنے میں آئے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں اور جلد جلد اس کا علاج کرانے کی کوشش کریں اوکی اب ہم چلتے ہیں ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف ہومیپیتھک کے بہت اچھی میڈیسنز ہیں میں آپ کو یہاں پر کچھ میڈیسنز بتاؤں گی جس کے سمٹمز آپ سے جتنے زیادہ میچ کرتے ہیں آپ اس میڈیسن کا اپنے لئے انتخاب کر سکتے ہیں یا ڈاکٹرز اگر اپنے پیشنٹ کو دینا چاہیں تو اکورڈنگ ان میں سے کسی بھی میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی میڈیسن ہے کلکیریہ کارب آہ it can be indicated for burning and itching feeling جب especially before and after menstrual periods یعنی اس کی special نشانی کہ menstrual period کے پہلے اور بعد میں اگر وائیڈ ڈسچارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس وقت کلکیریہ کارب کا استعمال کروا سکتے ہیں وائیڈ ڈسچارجز ملکی سے ہوتے ہیں تھک ہوتے ہیں یلو ہوتے ہیں پیشنٹ بہت زیادہ چلی ہوتے ہیں سٹاؤٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کو craving ہوتی ہے sweets کی sweets کی اگر craving بہت زیادہ وائیڈ ڈسچارجز کے ساتھ آپ کو تو آپ یہ میڈیسن آنکھیں بند کر استعمال کر سکتے ہیں اس میں پیشنٹ جو بہت زیادہ tired بھی رہتا ہے exertion بھی اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے before of sweet بہت زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے دوسری میڈیسن ہے کریوز آٹم یہ میڈیسن specially یوز کی جا سکتی ہے during pregnancy پریگننسی میں اگر کسی قسم کے menstrual periods اگر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں یا وائیڈ ڈسچارجز نظر آنا شروع ہو جائیں تو ایسی حالت میں گیوار ڈسچارجز وارٹری ہو سکتے ہیں thin unpliant ہوتے ہیں smell بہت زیادہ ہوتی ہے irritating ہوتے ہیں اور swelling بھی اس میں ساتھ میں فیل ہوتی ہے in pelvic region تو ایسی صورت میں کریوز آٹم کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں خاص symptom یہ ہے کہ جب پیشنٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو بہت زیادہ تکلیف اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے third medicine ہے natrium natrium medicine ہے especially جب آپ کو بہت عرصے تک periods نہیں آرہے ہوتے یا normal نہیں آرہے ہوتے زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں اس میں vagina dry سا رہتا ہے کیونکہ periods وہ بھی صحیح نہیں آرہ ہوتے اور discharge جو رہتے لیکن کم دیکھنے میں آتا ہے تو ایسی صورت میں natrium کا استعمال کروایا جا سکتا ہے ایک اور اس کا symptom یہ ہے کہ بالکل egg white جو ہے white discharge ہوتا ہے fourth medicine ہے sepia اگر yeast infection ہو جائے ایچنگ کے ساتھ curd like white discharge ہو رہا ہو بہت زیادہ یعنی بڑھ جاتا ہے extreme level پہ جب infection چلا جاتا ہے sagging feeling ہونا شیئر ہو جاتی ہے pelvic region میں درد ہوتا ہے pain ہوتا ہے discharge maybe more profuse in the morning and increase by walking to cpia to cpia can use cpia use cpia cpia increase especially acidity کی دوران اگر والی ڈسچارج زیادہ دیکھنے میں آئے تو سلفر اور بورکس جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے نیکس میڈیسن ہے پلس ٹیلا پلس ٹیلا is very important medicine during pregnancy اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے patient is so much sensitive moody ہوتے possible مطلب اتنا زیادہ sensitive ہوتی ہے کہ اس کو آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں تکلیف سے اور وہ affection چاہتی ہے attention چاہتی ہے اپنے ساتھی سے this medicine is very helpful for sensitive patient especially in pregnancy تو ایسی صورت میں جو ہے پلس ٹیلا کا استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ disease بھی بہت زیادہ high level پہ ہوتی ہے تو یہ تھی homeopathic medicines you can choose the medicine or consult your doctor whenever you want تو میری چینل کو like share subscribe کرنا نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والی remedies آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ ہم ساتھ